سانحہ سہیبال مقتول خلیل کے لوائے قیم کو اسلامباد کس نے بلایا ملاقات کیوں نہ ہوئی نیا پنڈورا باکس کھل گیا پہلے سی ٹی ڈی داخلہ پھر وزراء اور اب سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی غلط بیانی سامنے آگئی ملاقات کے لیے ڈی جی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ تنویر احمد نے آئی جی پنجاب کو خط لکھا خلیل اور زیشان کی فیملی کو کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے خط کا مطل اسلامباد کی سڑکوں پر گھما پھرا کر ہمارا تماشا لگایا گیا مقتول کے بھائی جمیل کی دوہائی پوری رات پورا دن ابھی ٹیم کیا ہو گیا ابھی پنڈی کے چکل لگا رہے ہیں کبھی ہوتل پہ جا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کبھی وہ پاپے چھوڑ رہے ہیں کبھی وہ ایسے کر رہے ہیں ادھر جا کے پتا چلا کہ صدر صاحب کراچی چلے گئے ہیں اور چینر صاحب وہ بھی چلے گئے ہیں بھائی یہ کیا مزاگ ہو رہا ہے ہمارے صاحب سانہیں سہیوال کے متاثرین کو اسلامباد بلانے کا معاملہ پنجاب حکومت نے ملبا پیپلز پارٹی پر گرہ دیا خلیل اور زیشان کہلے خانہ کو چوئمن قائمہ کمیٹی برائے داخلہ رحمان ملک نے ملنے کیلئے بلایا رحمان ملک نے آئی جی پنجاب اور سیکٹری داخلہ کو بھی بلایا مگر انہوں نے ملاقات نہ کی ترجمان وزریعالہ سانہہ سہیوال پہلے برتیاں اب سستی جی آئی ٹی آپریشن میں استعمال ہونے والا اسلحہ حاصل نہ کر سکی زیر حراست سی ٹی ڈی اہلکاروں کی گرفتاری نہ ڈالے جانے کا انکشاف فرانزک ایجنسی کو واقعے کے نامکمل شواہد بھیجے گئے صرف گولیوں کے خال کی بنیاد پر ریپورٹ مکمل نہیں ہو سکتی رائیفل بھی فراہم کی جائے فرانزک سائنس ایجنسی کو شواہل دینے کے لیے مہت میں داخلہ پنجاب کو پیر تک کی ڈیڈلائن سہیوال جیسا واقعہ دوبارہ برداشت نہیں کیا جائے گا فورسز ڈیڈ آپریشن کے دوران کانین پر پابندی کریں آئی جی پنجاب، امجد جاوے سلیمی، سیٹی ٹی پولیس اور دیگر آپریشنل فورسز کے لیے نئے ایس اوپیس جاری آپریشن کے دوران کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے ایس اوپیس پیراغون ہاسن سکینڈل خاجہ برادران کے جسمانی ریمانڈ میں ساتھ روز کی توسیح نیب کے حوالے دو فروری کو پیش کرنے کا حکم خاجہ ساد رفی کے میٹھے کے نام پر دو رب روپے منتقل ہوئے نیب و کام خاجہ برادران کا پیراغون سکینڈل سے کوئی تعلق نہیں وکیل امجد برویس کے دلائل پہلے پانچ ماہ میں بجٹ پیش کرنا غیر قانونی ہے مینی بجٹ امیروں کو نوازنے کے لیے پیش کیا گیا خاجہ ساد رفی خوکھر پیلس اور سیف مارکیٹ کی غیر قانونی تعمیرہ خوکھر برادران اور لڈی افسران میں تانے بانے ملنے لگے انٹی کرپشن کے طلب کرنے پر سیفر ملوک خوکھر اور لڈی افسران پیش نہ ہوئے سیفر ملوک خوکھر کے ملازمین کو آج بھی طلب کیا گیا تھا کسٹم کے عالمی دن پر واہگا باڈر پر تقریب بڑی مقدار میں منشیات گھٹکا پندرہ ہزار کلومت پارک اشیاں ادویات چاکلیٹس نظریاتش شراب کی چھہ ہزار بوتلیں بلڈوزر چلا کر تل سمگلنگ کی وجہ سے ملکی مشد کو نقصان ہوا حکومت افریاد میں اسلاحات لا رہی ہے کاروبار میں آسانیاں پیدا کریں گے وزیر مملکت حماد اذر کا تقریب سے خطاب شہری مزرے سہت دودھ پینے سے بس گئے فوڈ آثارٹی کے سب صویرے شہر کے داخلی اور ہارچی راستوں کی ناکابندی چار ہزار نو سو پندرہ لیٹر ملاوٹی دودھ موقع پر تلف لہوز دون میں ایک ہزار سترہ گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی دودھ کی مقدار اور گاڑاپن بڑھانے والے پاوڈر کیوریا اور فارملین کی ملاوٹ پائے گئی ڈی جی فوڈ آثارٹی نواز شریف کی طبیعت ناساس کوڑھ لکھپا چیل میں میڈکل بورڈ آج طبیل معاینا کرے گا ناکمہ داخلہ نے سابق وزیراعظم کی میڈکل ریپورٹ غیر تسلی بکشانے پر نیا میڈکل بورڈ تشکیل دیا تھا چہدری نسار نے حلس نہ اٹھا کر ووٹرز کی تظلیل کی اپنے حلقے کی نوائندگی کے حق سے محروم ہو گئے چہدری نسار کے پنجاب اسیملی میں حلس نہ اٹھانے کے اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج ایڈوکیٹ ندین کرور کی عدالت میں درخواست چہدری نسار کی کامیابی کا لدم قرار دے کر دوبارہ انتخابات کروانے کی اپیر گیپکو میں غیر قانونی بھرتی کیس سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف اعتصاب عدالت میں پیش وزیمان نے میرٹ کی دھجیاں بکھیر کر نا اہل افراد کو سیاسی طور پر نوازا مہبک کام راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ ہمیں عدالتوں پر پورا بھروسہ ہے عدالتوں میں اپنا موقع دیتے ہیں خزانہ خالی ہے حکومت کے پاس پیسے نہیں پنجاب حکومت نے چار سال تک کوئی بڑا منصوبہ شروع کرنے سے ہاتھ کھڑے کر لیے اور انٹرین سفید ہاتھ ہی ہے دو ہزار کی ٹکٹ کریں تو لانگت پوری ہوتی ہے مگر دو ہزار کی ٹکٹ خریدے گا کون سینئر وزیر عبداللیم خان کی گفتگو اے پی این ایس کے وقت سے ملاقات کہا پارکنگ کمپنی کا برا حال ہے ایک سو داس ارب روپے صرف سالیڈ بیس میں جاتے ہیں ملک کو ایسے لوٹا گیا جیسے کل آنا ہی نہیں پوڑے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سان شہر میں صفائی کے خلاف مہمجاری ایم ڈی ایل ڈیو ایم سی کا مختلف علاقوں کا دورہ صفائی کے غیر تسلیبچ انتظامات پر ایل ڈیو ایم سی کے تین آفیسر موتل عملے کی ہفتہ وار چھوٹی منصور ایل ڈی ای انتظامیوں کی بڑی غفلت ایل ڈی اے کے کتنے اساس آجات اور لینڈ بینک کا مالک ہے ایل ڈی اے کے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں بغیر کسی منظوری کے پیسوں کے حصول کے لیے انعلامی کا عمل کیا جاتا رہا وہ ایس ایم امران کا ایل ڈی اے کو ملکیتی پلاٹو کا تخمینہ لگانے کا حکم دانہ ہنجنوال کی حدود میں بیس سالہ لڑکی عیشہ کا قتل لاش کا تحال پوز موٹم نہ ہو سکا مقتولہ کے خامند ارسلان اور دوست شہزاد سمیت چار افزاد کے خلاف مقدمہ درج لڑکی کو تیز دھارالے سے ختل کیا گیا پولیس نے شواہد اکٹھے کر لیے ہنجنوال میں سٹیج ڈانسر شہناس کا قتل پولیس نے پوز موٹم کے بعد لاش ورسہ کے حوالے کر دی شہناس کی والدہ کا اپنے داماد پر قتل کا الزام کنال روڈ پر موٹر سائیکل کیسے چلانی ہے نئے کالنین جاری کنال روڈ پر اب موٹر سائیکل ساوار انتہائی بائے لین استعمال کریں گے حادثات کی روکتھام میں مدد ملے گی اضافی وارنس بھی تینات کریں گے ایس پی ٹرافک آصف صدیق اور جنوبی آفریقہ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان محمد آمیر کی سکارڈ میں واپسی وقاس مقصود ڈراب فخر زبان محمد حفیظ باور آزم شہمال ایک آصف علی حسین طلت سابزادہ فرہان بھی شامل ٹی ٹوئنٹی میچ یکم تین اور چھے فروری کو کھیلے جائیں گے موسیقی